خوش آمدید دوستو آپ سب کا سواگت ہے کافی دنوں سے میں نے کوئی نیا پروگرم نہیں کیا فریڈم سٹرگل جو ہے سب کانٹیننٹ کا اس کے حوالے سے اب میں اسے دوبارہ ریزیوم کر رہا ہوں اس دوران میں نے جو لوگوں کے کومنٹس ہیں وہ بھی پڑھے ہیں کچھ لوگوں نے کہایا کہ جی یہ جو آپ نے سیریز شروع کی ہیں اس میں جو ایٹین ففٹی سیون کا اپرائزنگ ہوا اس میں آپ نے کہا ہے کہ بریٹش پالسی یا انگلیش ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو پالسی تھی اس نے پروگ کیا لوگوں کے کسٹمز کو ٹریڈیشنز کو تو کیا سارے کسٹمز اور ٹریڈیشنز جو ہیں وہ اس زمانے کے اچھے تھے یا برے تھے جس کو انگلیش ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈسٹرب کیا اس پہ بھی بات کیجئے تاکہ پوری ایک جو ہے نا دہ ہول سپین کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا اور لوگ کیوں اس طریقے سے بہیو کر رہے تھے وہ بھی سمجھا سکے اور میں نے سمجھا کہ یہ بڑا اچھا ایک فیڈبیک مجھے ملا ہے کیونکہ کچھ لوگ جو نیگٹیو کومنٹس کرتے ہیں وہ ٹرینڈ ہیں دیار انڈاکٹینیٹڈ ان کی نہ کوئی ایجوکیشن ہے نہ کوئی انہوں نے کبھی ایک کمپیرٹیو سٹیڈی کی ہوتی ہے کوئی نیوٹرل کتابیں پڑی ہوتی ہیں ہائی کالٹی کی تو ان کی بات ہر جگہ پہ یہی ہوگی they are always right ہاں جی everybody else is wrong لیکن جو کیوریس لوگ ہیں جسے کہتے ہیں wetting the curiosity of people اور سب سے زیادہ freedom struggle میں تو بے حد controversies ہیں اس لیے ہر controversy ہر issue کو کوشش کرنی چاہیے آگے لانے کی اس میں کوئی شک نہیں کہ سب continent کی جو civilization ہے continuous ہے بہت پرانی ہے pre historical بھی ہے یعنی اس کے جو roots ہیں وہ history جو ہوتی ہے recorded اس سے بھی پیچھے جاتے ہیں مہنجو دارو ہڑپا مہر آباد اور اب تو یہ ککشہسرہ جو ہے ہریانہ اس کے پاس بھی اور اور نئی چیزیں نکلی ہیں تو ایک پرانی civilization کو باہر سے آ کے کچھ لوگوں نے ڈسٹرپ کیا جس میں سے انڈو ایریانز کا بھی آنا اسی کا حصہ ہے اور یہ سب بکواس ہے کہ جی انڈو ایریان جو تھی وہ غلط ثابت ہوئی ہے everybody from the subcontinent went in different parts of the world یہ اس کے بعد میں نے یہ ساری چیزوں کو follow کیا ہے have looked at the latest dna articles and so on no no not at all the indo-erians and they were speaking languages which are classified as indo-erian they came from what is known as the ural mountains وہاں سے یہ کئی ڈریکشنز میں گئے کچھ یورپ میں چلے گئے کچھ ایران میں چلے گئے کچھ نیچے آتے آتے subcontinent میں آگئے so that's one اس کے بعد ہنز آئے سیتھیانز آئے گریکز آئے ایرابز آئے اس کے بعد یورپین پاورز آئیں ٹھیک ہے ایرابز کے بعد وہ کیا کہتے ہیں ترکو افغانز آئے this is all part of the layers of foreign entries into the subcontinent and each one leaving its mark تو یہ کہنا کہ ہم یہاں کے native ہیں اور باقی سارے باہر سے آئے ہیں this is an arbitrary and unscientific way of looking at things ہر ایک نے contribute بھی کیا مگر آ کے جو یہاں کی civilizations تھیں جتنی بھی وہ تھیں ان کو دبایا بھی یہ ڈیلیکٹک ہوتا ہے دونوں چیزیں مل کے ہوتی ہیں جو جیت جاتا ہے وہ اپنی policy کو impose کرتا ہے this is not surprising جو ہار جاتا ہے اس کو ماننی پڑتی ہے victor کی will کو just to survive so there is nothing greatly surprising about all this so اب بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں نا reforms میں مسلمانوں کے reform بھی میں نے بتائے جس میں سے ایک reform تو یہ تھا کہ قرآن کی ایک ورس ہے نا کہ jews christians اور sabians people of the book یعنی جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے ان کو حق ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر مسلم مسلم state کے اندر رہ سکے if they pay agesia اور وہی application اسے کہتے ہیں قیاس through analogy you compare one instance and generalize it انہوں نے کہا یہ ہندوستان میں بھی ہوگا کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو وہ یہاں پہ arabia میں تو ہندو تھے نہیں لہٰذا we extend the same principle اور یہ بھی ultimately جو jurist نے بات کی کہ ایک ہی god ہے جس کو سب مختلف طریقوں سے believe کرتے ہیں تو یہاں پہ وہ system آیا جو western powers آئیں انہوں نے یہاں پہ loot مار بھی کی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور خوب کی اور انگلیش east india company کی loot مار جو ہے ششی ثرور اور باقی لوگوں نے ایک مکر جی تھے پرانے the rise and fall of the east india company میں ہل original وہ کام ہے جس کو پڑھ کے پھر باقی لوگوں نے لکھا ہے اس میں دادہ بھائی نارو جی جو پارسی لیڈر تھے he was elected to the british parliament ان کی بھی کتاب ہے economic exploitation of india مارکس سے پہلے شاید انہوں نے لکھایا ہے اس کے بعد ہی یہ وہ بھی socialist ذہن کے آدمی تھے رجنی پامدت کی کتاب ہے india today اس میں بھی یہ ساری history دی گئی ہے تو ٹھیک ہے exploitation is one part of the story وہ کون سے reforms تھے جو english east india company میں کیے گئے اور انس کی بنیاد پہ پھر ایک reaction ہوا جسے 1857 کی war of independence لوگ کہتے ہیں کچھ اسے ایک سپوئی میوٹنی کہتے ہیں the british اور کچھ ذرا neutral بات کرتے ہیں کہ the great uprising ہاں جی so there are different ways of looking at it اس میں کئی نام ہیں لیکن سب سے جو مجھے لگتا ہے جس نے تھوس کام کیا وہ تھے governor general lord william ben tink وہ governor general تھے india کے from eighteen eighty two to nine to eighteen thirty five اور دیکھیں جیسے میں نے پچھلے ویڈیوز میں اس کا ذکر کی ہے کہ within the english east india company کچھ لوگوں کی criticism تھی کہ آپ ہندوستان کے اندر آکے صرف loot مار اور یہاں کے لوگوں کی جو livelihood ہے اس کو ختم کر کے اور وہ سارا کچھ آپ انگلینڈ میں لے کے جا رہے ہیں یہ غلط ہے یہ ایک opinion ضرور تھی اس لیے ہمیں کچھ reform بھی کرنے چاہیے تاکہ ہندوستان میں جو ہمارا experience ہے ایک modern bureaucratic state بنانے کا وہ یہاں پہ share ہو سکے اور ultimately انڈیا کا حصہ بن جائے اور وہ بنا تو ویلیم بینٹک then in eighteen twenty eight انہوں نے دیکھا کہ یہ ستی ستی یعنی کہ ایک مرد کے مر جانے کے بعد often people of some standing in society ہر بندہ تو نہیں تھا کر سکتا تو یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو superior اور یہ وہ سارا کچھ سمجھتے تھے تو جب ان کی چتہ جلائی جاتی تھی heart their body یہاں جی تو ساتھ ہی ان کی بیویوں کو کئی بیویوں ہوا کرتی تھی بائی دوئے جو بڑے landlord تھے اور بڑے لوگ تھے یہاں کے اسے کہتے تھے ستی یعنی you offer yourself along with your dead husband اب اس کے اوپر بہت لوگوں نے لکھا ہے اور بات کی ہے کہ ستی جو ہے ہے اگر بیوی مر جائے تو مرد کیوں نہیں تھا جا کے اپنے آپ کو آگ لگا کے ختم کر دیتا why did they supply only in one way اور کیا بیوییں خوشی سے اس آگ کے اندر چلی جاتی تھی there is sufficient evidence کے نہیں بھاگتی تھی چیخیں مارتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی کرتی تھی یہ جو ہے اپنا یہ ہندو tradition کے اندر کئی آپ کو instance مل جائیں گے جو ستی سے بچنے کے لیے لوگوں نے efforts کی ہیں تو so in 1829 4th december حالانکہ bengal کے جو governor تھے met kalf he wrote a letter saying کہ دیکھو یہ نہ ہو کہ bengal کے اندر اور یہاں پہ جو ہماری hindu population ہے وہ اس کو برا منائے لیکن william benton was firm so sati was bent ساتھ ساتھ اس زمانے میں female infanticide یعنی بچییں اگر پیدا ہو جائیں تو ان کو لوگ مار دیتے تھے کتنا یہ wide spread تھا i don't know لیکن اس evil جو ہے custom کو بھی روکا گیا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ شاید human sacrifice بھی دی جاتی تھی یہ تنترک hinduism کی ایک extreme form ہے جس میں یہ عرکتیں اب بھی ہوتی رہی ہیں پتہ لگ جاتا ہے انڈیا میں کہیں کسی village میں کسی لڑکے کو یا لڑکی کو human sacrifice کے طور پر پیش کیا گیا ہے ٹھیک ہے modern انڈیا نے reform کر کے بہت ان چیزوں کو نہ change کر دی ہے لیکن country side میں پرانی customs پرانی tradition جو ہیں یہ ابھی تک قائم ہیں یعنی not prevalent but still existing اچھا جب یہ ستی پہ اور یہ باقی reforms ہوئے تو ہندووں کی organization تھی ہندو پربہ یا کچھ اس کا نام تھا جو بحار بنگول اوریسہ کے لوگ تھے انہوں نے اس زمانے کی جو تھی نا highest court supreme court آپ کہہ لیں پریوی کاؤنسل کو اس میں petition دی کہ یہ ہمارے customs کے خلاف ہے ستی جو ہے یہ تو ہمارا honor ہے so this should not be banned مجھے پتہ ہے ایک padma یا کیا film بنی ہے جس میں اس کو بڑا glorify کیا گیا ہے that's up to you اب اسے کہتے ہیں revisionist presentation of history you are welcome to do it not my problem i am just saying کہ میرے خیال to be honest ہی نہیں بلکہ ایک ظالمانہ practice تھی because it worked only one way not in the other direction تو اس کی moral basis کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف کہ جیسے کئی لوگوں نے لکھا بھی یہ ہے کہ جب بیویوں کو مار دیتے تھے لوگ تو ان سے پھر ان کو پالنا ان کی property ساری جو ہے وہ باقی رشتے دار لے جاتے تھے so there was a systematic use of sati to get rid of women simple as that اس کو william bentic نے ban کیا باقی چیزوں کو بھی منع کیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہاں اس کے خلاف پھر جب 1857 کا ہوا ہے تو ان میں ٹھیک ہے british officers mistreating indian soldiers انہیں کئی دفعہ کہنا you wogs or you blacks or whatever وہ بھی hurt کرتا ہوگا لیکن کچھ جو positive ان کی چیزیں ہیں ان کو بھی لوگوں نے mind کیا جیسے میں نے بتایا ہے کہ بنگال اوریسہ اور یہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے petition preview council میں کی تھی which was rejected in i think 1832 or 33 اسی دوران ایک اور نام جس کا میں ذکر آج کرنا چاہتا ہوں وہ ہے راجہ رام مہن روی راجہ رام مہن روی was born in 1772 and he died in 1833 راجہ رام مہن روی is the first that we know of great reformer of hinduism انہوں نے ایک organization بھی بنائی براہمو سماج اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریز ساروں کو ہرا کے کابو کر لیا انہوں نے تو آپ ان کی power سے بھی آپ ڈرتے ہیں لیکن ان کی institutions اور ان کے طریقے کار کو admire بھی کرتے ہیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے جیسے کہ آج امریکہ کے خلاف بہت عاشا لوگ ہیں اگر امریکہ دو دروازہ کھول دے تو سب وہاں جانے کو تیار بھی ہو جائیں گے so this always happens love hate relationship بنتی ہے unequal جا ہوا of course the conqueror is stronger and his will prevails over your will who you are the defeated person ہاں جی ہسٹری میں انڈو ایریانز نے یہاں کے دڑاورڈ اور یہاں کے جو جنہیں کہا جاتے ہیں proto esterloids جو آج کل ہندوستان کے فورسٹ میں ابھی بھی یہ لوگ مل جاتے ہیں اور آسٹریلیا یہ پہنچ گئے تھے ان کو دبایا اس کے بعد باقی لوگ آئے ہر ایک نے اپنا اپنا امپرنٹ ڈی این اے کا بھی چھوڑا ایتھنیسٹی کا چھوڑا کلچر کا چھوڑا زبان کا چھوڑا لیکن انڈیا survived as a civilization multi-layered civilization راجہ رام مہن روئے جو ہیں انہیں کہا جاتے ہیں the father of the bengal renaissance بے شک and that is a title he deserves ان کو راجہ کا title mughal emperor akbar the two نے دیا تھا تو اس زمانے میں ابھی mughal empire تھی the british india english east india company was taking over but itani mashhoor اور itani prestigious empire کا جو ایک فساد ہے وہ ابھی قائم تھا اور so he is one enlightened hindu who supported benton's abolition of sati اور انہوں نے ساتھ ساتھ child marriage کے خلاف بھی آواز اٹھائی دیکھیں child marriage پہ بات آج کل تو یہ ہوتی ہے نا کہ مسلمانوں میں چھوٹی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ بڑے عمر کے لوگ شادی کر لیتے ہیں true اور یہ بھی بدلنا چاہیے بلکہ دیکھا جائے تو پاکستان میں sixteen years of age ہے یا eighteen ہے میرے خیال سے yes اور باقی بھی مسلمان ملکوں میں انہوں نے eighteen years minimum requirement کر دی ہوئی ہے تو وہاں پہ reform ہو چکا ہے ہاں جی تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اچھا ہندووں میں یہ عام تھا بلکہ ہندووں میں تو ایک اور بھی tradition تھی کہ جہاں بچے پیدا ہوتے تھے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ کر دیا جاتا تھا کہ when they grow up they will be a married pair ہاں جی اور اس زمانے کی یہ عجیب tradition تھی کہ اگر وہ بچہ ملک اس زمانے میں کئی یہ epidemics بیمارییں آتی تھیں جو آگ اٹھا دی گئی ہیں smallpox ہوتی تھی پلیگ ہوتی تھی جس نے ہزاروں لاکھوں لوگ مار دیئے جی تو ان میں سے اگر کوئی لڑکا مر جاتا تھا چھوٹی عمر میں تو اس لڑکی کی شادی نہیں تھی ہوتی اور اس لڑکی کی شادی جو ہے وہ پھر ساری عمر نہیں تھی ہوتی اور گھر کے اندر اسے ایک منحوس چیز سمجھا جاتا تھا a person having a bad fate اس کے پاس باقی لوگوں کو نہیں آنا چاہیے مطلب شادیوں میں نہیں تھا بلائے جاتا ایسی لڑکی کو گھر کے اندر بھی جو ایکسٹریم لوگ تھے کئی جگہ پہ تو ننگے پیر لڑکی کو رکھتے تھے اور گھر کے ڈارک علاقے میں رکھتے تھے اس کو کھانا بھی الگ دیا جاتا تھا یہ آپ سب چیک کر لیں یہاں پہ ایک لیڈی تھی آہ سٹاکم میں جنہوں نے ایک پورا نوول لکھا جو میں نے ریویو بھی کیا ان کا آہ سر نیم اہوجہ تھا پنجابی آہ ہندو لیڈی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے ایسے بچوں کی شادی ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے جو ہے اس کی قسمت وہاں پہ باندھ ہو جاتی ہے she is worth nothing اور اس کا میں آپ کو مثال دوں میری جو پنجاب پارٹیشنالی کتاب ہے اس میں ایک آہ ہے یونس عدیب ان کی ایک کتاب کا ذکر ہے میرا شہر لہور وہ اس کا ذکر پہلے بھی میں نے کیا ہے but i would like to repeat it وہ کہتے ہیں کہ وہ والد سٹی آف لہور میں رہتے تھے یہ فورٹیز کی بات ہے تھرٹیز فورٹیز کی نائنٹین تھرٹیز فورٹیز اور وہ کہتے ہیں کہ ہم سارے مل کے رہتے تھے ہندو مسلم سکھ ایک دوسرے کا بڑا احترام تھا اور وہ کہتے ہیں میرے محلے میں میرے دو دوست تھے ایک برہمن ہندو خاندان میں ان کے گھر چلا جاتا تھا ان کی جو بہن تھی اس کے ساتھ میں مندر بھی چلا جاتا تھا i was younger اور ان کے بھائیوں کے ساتھ ہم پھرتے رہتے تھے کبھی کسی مندر میں کبھی کسی مسجد میں چرچ میں اور اس زمانے میں بچوں کو مٹھائیاں بھی مل جاتی تھیں جب یہ خوشی کے دن ہوتے تھے تو وہ کہتے ہیں ان کی اس بہن کی بھی قسمت اسی طریقے سے خراب تھی کہ she had been promised to someone who died or whatever تو دونوں بھائیوں مسلمانوں میں کوئی ایسی پندش نہیں ہے شریعہ کی کہ آپ ایسی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتے بلکہ تو بیوہ کی یعنی ویڈو کی بھی شادی ہو جاتی ہے تو ایک ایسا کیس ہو کہ آپ نے betroth یعنی آپ نے اس کا منگنی کر دی ہے اور اس کے بعد اس کی تو پھر شادی نہ ہو سکے یہ مسلمانوں میں نہیں تھا تو the two brothers the brahman boys approached their friend کہ یار ہم اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جائے تم ان کی شادی کرا دو کیونکہ ہمیں اس کی جو یہ اکیل پانے وہ دیکھا نہیں جاتا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں why not i'll talk to people so people all agreed کہ یہ واقعی ظلم ہے اس لڑکی کے ساتھ بڑی وہ نازک سی لڑکی تھی good looking and so on مگر جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا نہیں میں اپنا دھرم چھوڑ کے کچھ اور نہیں i am happy with the life i am leading so i don't want to make this change میں نے یہ بتایا کہ 19 partition تک یہ practice تھی اور یہ madam جو ahooja ہے ان کی novel میں بھی at the turn of the 20th century عمری سر کے اردگرد کے بحول کو انہوں نے describe کیا ہے تو یہ ساری چیزوں کو اچھا ایک اور بات بتا دوں یہ جو child marriage پہ جو law بنی تھی یہ بنگال میں رہی البتہ ستھی کی law bombay اور مدراستہ extend ہو گئی but not child marriage so child marriage continued in other parts of india 1912 یا 1913 میں وہاں پہ ایک british i think missionary lady تھی یا nurse تھی one of those انہوں نے protest کیا کہ یار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بچییں چھوٹی عمر کی ہندو لڑکیوں کی شادی جب ہو جاتی ہے شاید ان میں مسلمان بھی ہوں گی i mean both can be part of it but she وہاں پہ مہراشتہ میں زیادہ ہندو تھے تو she said کہ ان کی اگر بڑی عمر کے لوگوں سے شادی ہو جائے تو یہ جو pelvic یہ جو body جہاں پہ بچہ کی رہی ہوتا ہے وہ ابھی پوری طرح developed نہیں ہوتی so many of them die at the time of child birth اس لیے اس کو بھی ban کیا جائے تو then a law was introduced in Bombay also against child marriage اور who opposed it یہ آپ کے جو great leader ہیں تلک انہوں نے پوری petition کی اور بہت شور مچایا i'll tell you what he said انہوں نے کہا کہ ہمارے شاسترہ کے مطابق پہلے آپ period آنے سے منسٹیشن سے پہلے ہی شادی ہو جانے چاہیے because once منسٹیشن شروع ہو جائے تو sexual activity عورتوں کی لڑکیوں کی تیار ہو جاتی ہے اور اس سے گناہ ہوتا ہے اس لیے they should be married before they get their first ministration another hindu leader of مہناشترہ گوکھلے انہوں نے اس کو oppose کیا انہوں نے کہا نہیں یہ ایک forward moving modern قسم کا reform ہے تو we should support it تو براہمو سماج reform movement ہاں coming back to راجہ رام مہن رائے انہوں نے position لی کہ جو uh way the case تھا whether this is true or not it's not for me to decide اس کے اندر تو caste system بھی نہیں تھا اور یہ ساری چیزیں نہیں تھی وہ تو بڑا progressive سا labor تھی different types of labor had equal value so caste system کو بھی انہوں نے oppose کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہندووں کے اندر بھی جو ہے وہ تبدیلی آنی چاہیے اور تو اور راجہ رام مہن رائے نے انگلیش education سنسکرت کی بجائے introduce کی راجہ رام مہن رائے was a scholar of persian sanskrit hindi even arabic ان کی کئی کتابیں ہیں پرشیان میں جو میں نے جب study شروع کی آج کے لیکچر کے لیے تو انہیں پایا کہ he was such a great scholar in the end راجہ رام مہن رائے went to in 1830 وہ جو تھے موگل emperor کی ایک petition لے کے گئے انگلیڈ کہ دیکھیں emperor کو جو آپ stipend دیتے ہیں یعنی allowance وہ بہت کم ہے please raise it because he can't manage the costs at the expenditure of his palace palace کیا تھا وہ جو ہے red fort کے اندر جو ایک royalty کا وہ ہوتا ہے نا splendor type وہ وہاں تک تھا outside the red fort the english east india company کی جو ریٹ ہے وہ چلتی تھی so raja ram mohon roy went there وہاں پہ انہوں نے plead کیا اور the mughal emperor کا شاید 30 000 pounds کی اور plus some اور perks وہ انہوں نے منوائے but then he died in england in 1833 and i think he was buried there or he was cremated there so i consider raja ram mohon roy uh the harbinger of of change uh among hindus انہوں نے ایک uh anglo hindu college بھی بنایا بعد میں سرسید نے کئی چیزیں raja ram mohon roy کی borrow کر کے مسلمانوں کے لیے کی تو ایک میں reform of سرسید پہ بناوں گا اپنا ویڈیو جس میں ان کی جو communal politics ہیں اس کا بھی ذکر ہوگا راجہ ram mohon roy نے جو reform کیے وہ ہندووں کو reform کی طرف modern education آگے بڑھنا ستی اور اس قسم کی oppressive uh i would say brutal practices کو کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی he belong to of course the scholarly part of the hindu society براہمن تھے کسی caste کے یہ اس زمانے میں ظاہر ہے جو opinion builders تھے وہ upper sectors of society سے ہی آ سکتے تھے یہ تو ہمیشہ history میں ہوتا ہے تو راجہ ram mohon roy lord william bentic must be remembered as great reformers انہوں نے جو reform کیے انہوں نے ہندوستان کو فائدہ پچھایا یہاں کے لوگوں کو پچھایا آہ چائل marriage پہ مسلمانوں نے بھی protest کیا تھا جس کو انگریزوں نے زیادہ کیسے ہینڈل کیا we'll come to that later کیونکہ انہوں نے بھی اس پہ پبندی ضرور لگائی تھی اتنا مجھے پتہ ہے but when you look at sir sayed then we'll see کہ وہ argument کیا بنتی ہے so my friend thank you very much this is a video i've done in continuation of my series on the freedom struggle of the of india from 1857 to 1947 thank you bye for now